اسلام علیکم دوستو انفینکس کی طرف سے لانچ کیا جانے والا نیو فون بیسیکلی گیمرز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے یہ ہے جی انفینکس کا ہارٹ ٹویلو اور اس میں لگایا جانے والا چپ سیٹ اس فون کی پرائس ٹیک اور تمام سپیسیفیکیشن کو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا بیلڈ کوالٹی اس فون میں پلاسٹک کی رکھی گئی ہے اور اس کا جو بیک کور ہے وہ بھی پلاسٹک میں دیکھنے کو ملتا ہے ڈیزائن کی بات کریں تو یہ انفینکس کے آنے والے پریویس تمام فون سے پریمیم دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کی جو شیپ ہے وہ ایک ریکٹینگولر شیپ دی گئی ہے ویٹ ون نائنٹی فور گرام ہے اس فون میں اگر ہم کلرز کی بات کریں تو اس فون میں چار کلرز آتے ہیں اور چاروں ہی کلر بہت ہی لا جواب ہیں جن میں بلیک گرین وائٹ بلو شامل ہیں اگر ہم ڈسپلے کی بات کریں تو سکس پائنٹ ایٹ ٹو انچز کا بگ ڈسپلے اس فون میں رکھا گیا ہے جو کہ ایک آئی پی ایس ایل سی ڈی نائنٹی ہرڈز ریفریش ایٹ وارلا پینل ہے دوستو کیونکہ یہ فون گیمرز کے لیے بنایا گیا ہے تو اس میں جو پروسیسر لگایا گیا ہے وہ ہے میڈیا ٹیگ ہیلیو جی ایٹی فائیو گیمنگ پروسیسر جو کہ گیمنگ کو انہینس کرتا ہے دوستو اس فون کو فری فائر ایڈیشن کے طور پر نکالا گیا ہے اور اس میں فری فائر اور دوسری جو اس طرح کی گیمز ہیں لائک پب جی وہ ویڈاوٹ لیگ بلکل ٹھیک چلتی ہیں اور تقریب ان فورٹی فیفٹی ایف پی ایس تک کا جو فریم ریٹ ہے وہ پروائیڈ کرتی ہیں میموری کی بات کریں تو اس فون میں 6 جی بی ریم پلس 5 جی بی ایکسٹرنل ریم کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے اور 128 جی بی تک کی رام اس فون میں یوز کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ 512 جی بی تک کا ایس ٹی کارڈ بھی اس فون میں لگا سکتے ہیں ہاؤائیور اس فون میں میموری ٹائپ نہیں دی گئی کہ اس فون میں کونسی میموری ٹائپ کو یوز کیا گیا ہے دوستو اگر ہم کیمرہ سیٹ اپ کی بات کریں تو بیک پر ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے جو کہ مین سینسر 13 میگا پکزل اور باقی دو دو میگا پکزل کے سینسر لگائے گئے ہیں اور اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ فون کیمرہ لورز کے لیے بلکل بھی نہیں ہے اس فون کو جسٹ فار گیمنگ لورز کے لیے بنایا گیا ہے اور اگر ہم فرنٹ کیم کی بات کریں تو فرنٹ پر 8 میگا پکزل کا سینسر لگایا گیا ہے اور فرنٹ اینڈ بیک دونوں لینز 1080p 30fps تک ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پاور ہاؤس کی بات کریں تو اس فون میں لیتھیم پولیمر 5000 mAh کی بیٹری لگائی گئی ہے جو کہ گیمرز کے لیے بہت ہی لانگ لاشٹنگ اور بہت ہی ایک اچھا ایمپیکٹ کریئٹ کر سکتی ہے اور اتنی بڑی بگ بیٹری کو چارج کرنے کے لیے چارجر بھی تو ہیوی اور فاسٹ چارجر چاہیے تو انفرنکس نے اس چیز کو بھی کمرو مائز کرنے کے لیے 18 وارٹ کا فاسٹ چارجر اس فون کے ساتھ دیا ہے دوستو کیبل کنیکٹیویٹی کی اگر ہم بات کریں تو اس فون میں ٹائپ اے ٹو ٹائپ سی کی کیبل کنیکٹیویٹی دی گئی ہے دوستو جی ایٹی فائیف کی پرفارمنس کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جو انتو تو سکور ہے وہ ٹو لیک پلس تک جاتا ہے جو کہ نارمل یوزیج ڈیفرنٹ ملٹیپل اپلیکیشنز کو ایزیلی رن کر سکتا ہے اور گیمرز کے لیے بہت ہی اچھا ایک ایمپیکٹ کریئٹ کرتا ہے دوستو اگر ہم پرائیس ٹائپ کی بات کریں تو ٹو ٹو ٹی سیون تھاؤزنڈ تک یہ آفلائن مارکٹ میں اویلیبل ہے اور اگر ڈسکاؤنٹ کیا جائے تو آلموس ٹونٹی فائیف اور لیس ٹین ٹونٹی فائیف تک یہ مارکیٹ میں آپ کو اویلیبل ہو سکتا ہے دوستو اگر اس فون کے ریزلٹ میں اگر ہم دیکھیں تو نائنٹی ہرڈز ریفریش ریٹ والا آئی پی ایس پینل جی ایٹی فائیف پروسیسر 11 جی بی تک ایکسٹینڈی ریم اور 128 جی بی تک اس کی روم اور 5000 ایم ای ایچ بیٹری اور 18 وارٹ کا فاسٹ چارجنگ کے ساتھ یہ فون ٹونٹی فائیف تھاؤزنڈ میں بلکل بھی کاسٹلی نہیں ہے یہ نارمل پرائیس میں ہم ایزی لیس کو پرچیس کر سکتے ہیں اور گیمرز کے لیے یہ فون بیسٹ ہو سکتا ہے کہ اگر جسٹ انہوں نے کیمنگ کرنی ہے اور ملٹی میڈیا کو یوز کرنا ہے تو یہ فون ٹونٹی فائیف تھاؤزنڈ یا ٹونٹی سکس تھاؤزنڈ کے پرائیس ٹیگ میں ایزی لی اویلیبل ہو سکتا ہے اور یہ ایک بیسٹ آپشن ہے